اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سوپر لرننگ اور آج ہم انلسٹریٹر کی اس ویڈیو میں کلپنگ ماسک دیکھیں گے ہم تین میتھڈ دیکھیں گے ٹیکس کے اندر ہم کس طرح ایمیج کو کلپ کر سکتے ہیں اور کسی سنگل شیپ اور سنگل پاتھ اور ملٹیپل شیپس یا ملٹیپل پاتھ میں ہم کس طرح سے ایمیج کو کلپ کر سکتے ہیں سو فرسٹ ہم چینل پر ہم چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹیکسٹ آلیڈی موجود ہے جو کہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اس کے اندر ہم ایک ایمیج کو کلپ کرنا سیکھیں گے سو اس کے لئے ہمیں فرسٹ ایمیج کو پلیس کرنا ہوگا سو ایمیج کو پلیس کرنے کے لئے کنٹرول شیفٹ پی آپ پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد آپ ایمیج جہاں پر بھی ہے وہاں سے آپ ایمیج کو سیلیکٹ کریں اور پلیس کر دیں پلیس کرنے کے بعد یہاں پر آکر کلک کر کے ڈراغ کریں اور آپ کا ایمیج یہاں پر پلیس ہو چکا ہے آپ اسے ایزیلی موف کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کلپنگ کے لئے ایک بات یاد رہے کہ جس بھی پاتھ کے اندر آپ کلپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی شیپ کے اندر آپ کلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پاتھ یا شیپ فرنٹ پہ ہونی چاہیے ایمیج کے فرنٹ پہ اور پھر آپ نے اسے کلپنگ ماس کرنا ہے تو ہم اس ایمیج کو کنٹرول کے ساتھ لیفٹ کرلی بریکٹ سے بیک پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایمیج کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جہاں سے آپ نے اسے کلپ کرنا ہے سو ہم نے اسے ایڈجسٹ کر لیا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب آپ ان دونوں کو سیلیکٹ کریں ٹیکس کو بھی اور ایمیج کو بھی اور کنٹرول سیون پریس کر دیں یا پھر رائٹ کلک کر کے میک کلپنگ ماس پر کلک کریں گے تو آپ کا ایمیج آپ کے ٹیکس کے اندر کلپ ہو چکا ہے سو یہ فرس اگزامپل دی ہم ٹیکس کے اندر کلپ کیسے کر سکتے ہیں اب سیکنڈ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں اور ایک شیپ ڈراؤ کر لیتے ہوں میں ایک شیپ یہاں پر لاؤ کر لیتا ہوں اور میں سب سے پہلے میں یہاں پر کلر سٹ کر لوں مجھےریڈ کلر چاہیے۔桂ب کیا اور یا سے آکے ایک شیپ ڈراؤ کر دھی شیپ کی وٹ میں رکھتا ہوں 115 پکزل وٹ میں رکھتا ہوں 75 اور انٹر کر دیا سو یہ ہمارے پاس ایک شیپ ڈراؤ ہوگی ہے ایک سو پندرہ پیکزل اس کی میں نے ویڈ رکھی ہے اور ہائٹ میں نے سیونٹی فائل پیکزل رکھی ہے سو اس کی کوپی ڈراؤ کر لیتے ہیں آلٹ کے ساتھ آپ کلک کر کے ڈراغ کریں گے یہ کوپی کر کے دے گا اس کوپی کو میں روٹیٹ کروں گا سو روٹیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے جائیں گے پروپرٹی پینل میں اور یہاں پر روٹیٹ کا اپشن ہے میک شور کہ آپ کا اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو کو میں نائنٹی ڈگری پہ سے روٹیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا زوم کم کر لیتے ہیں اور پین سے ہم تھوڑا سا لیفٹ میں موو ہو جاتے ہیں دونوں اوبجیکٹس کو میں نے یہاں سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ نے الائیمنٹ کو دیکھنا ہے اگر الائیمنٹ کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پر ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں سو الائن ٹو سیلیکشن ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ ان دونوں اوبجیکٹس کو الائن کر سکتے ہیں سو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اسے رائٹ الائن کیا اور اس کے بعد میں نے بوٹم الائن تو یہ اس طرح کی اوبجیکٹ آپ کا بن گیا ہے اب ان دونوں اوبجیکٹس کو کیونکہ یہ سیلیکٹ ہیں تو ایک ہی پاتھ بنا رہے ہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں تو اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا پاتھ فائنڈر پر تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ونڈو میں جائیں گے اور ونڈو میں جانے کے بعد یہاں پر نیچے آئے تو آپ کے پاس pathfinder آر اس کی shortcut کی ایک shift control f9 آگے چل کے اس کی بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا complete pathfinder پر click کیا تو ہمارے پاس یہاں پر pathfinder آ گیا کیونکہ دونوں object select ہیں تو ہم یہاں سے جا کے union کا استعمال کریں گے اس unit کر دیں گے اس پر click کیا تو دیکھیں اب یہ ایک object بن چکا ہے اس کے بعد ہم اسے rotate کریں گے تو rotate کے لیے ہم دوبارہ property panel میں جائیں گے یاد رکھیں کہ اگر آپ clockwise clockwise کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ minus میں value دیں گے اور اگر آپ anti clockwise دے رہے ہیں تو آپ positive values mean normal جو values دیتے وہ دیں گے تو ہم نے یہاں پر clockwise اسے rotate کرنا ہے تو یہاں پر میں اسے value دے رہا ہوں minus 45 enter کیا تو آپ کا یہ جو object ہے اس طرح کا بن گیا اب ہم یہاں سے لیں گے direct selection tool ان دونوں points کو select کریں گے اور اس point کو click کر کے drag کریں گے دوسری طرف بھی یہی طریقہ جو ہے وہ دھرائیں گے اس point پر click کر کے drag کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک heart بن چکا ہے simple طریقے سے ہم نے اس heart کو بنا لیا ہے اب اس heart کے اندر ہم کسی بھی image کو جو ہے وہ place بھی کر سکتے ہیں یا import بھی کر سکتے ہیں سو اگر آپ اسے minimize کریں illustrator کو اور image کو drag کر کے لانا چاہیں تو بھی لا سکتے ہیں سو میں نے یہاں پر آ کر اس image کو چھوڑ دیا اور control minus zoom کم کر کے میں نے اس image کے size کو بھی چھوٹا کر دیا اب اس image کو back پہ لے کے جانا ہے تو control left curly bracket سے میں back پہ لے کے گیا اور آپ اپنی اس heart کو جہاں پر select کرنا ہے جہاں سے clip کرنا ہے وہاں adjust کر لیں size میں تھوڑا سا بڑھا کر لے تو اس کا اور دونوں کو select کریں اور control seven press کر دیں تو دیکھیں آپ کا image heart کے اندر clip ہو چکا ہے اور اب آپ اس کا size بڑھا کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا method ہے second جو method بتایا آپ کو single shape کے اندر single path کے اندر آپ کس طرح object کو جو ہے وہ place کر سکتے ہیں mean clip کر سکتے ہیں so third option جو third ہمارے پاس example اس کی موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ objects ہیں اور ان objects کے اندر ہم image کو کس طرح place کریں گے وہ بھی دیکھیں so اس کے لئے اپنے keyboard سے press کریں control shift p placement کے لئے اور جو بھی image place کرنے آپ اسے place کر لیں so میں یہاں پر image کو place کر لیتا ہوں so میں نے اتنا اس image کو place کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں zoom کم کر رہا ہوں اور اس image کے size کو میں adjust کر لوں گا تاکہ اس کے حساب سے image ہو جائے ہمارا تقریباً اتنا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں that's it تو تھوڑا سا left پہ لے آتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں وہ shapes جتنی بھی shapes تھی وہ front پہ لانی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس بھی path کے اندر image کو clip کرنا ہے وہ front پہ ہونا چاہیے تو image کو select کیا control left curly bracket سے آپ press کرتے جائیں تو آپ کے objects front پہ آتے جائیں گے جب سارے objects front پہ کر آ جائیں اگر آپ ان سب کو select کر کے direct right click کر کے clipping mask کریں گے تو وہ صرف ایک اپنی مرضی کے کسی ایک object کو target کرے گا but میں یہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں یہ image ان سارے objects کے اندر clip ہو جائے تو اس کے لیے آپ ان سب objects کو select کر دیں اور shift press کریں اور اس image پر click کریں تاکہ یہ deselect ہو جائے جیسے اس پر click کیا اب آپ کے صرف یہ باہر والی shape select ہیں آپ نے جانا ہے object میں اور یہاں نیچے option آئے گا آپ کے پاس compound path آپ اس پر click کریں یا keyboard سے press کریں control 8 جیسے ہی میں نے اس پر click کیا تو وہ ان ساری shapes کو ایک ہی path treat کر رہا ہے اب آپ انہیں adjust کر لیں اور adjust کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے objects کو select کرنا ہے اور right click کر کے make clipping mask کریں گے تو آپ کا جو image ہے وہ ان shapes کے اندر clip ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو i hope کہ آپ کے لئے کافی helpful رہے گی اگر کوئی بھی question ہے تو comment section میں پوچھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آئیں گے اللہ حافظ سلام علیکم